اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے میں دیکھ آپ سے بسیق ہوگئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ میں افراد روچکے ہیں اگر آپ کو وید میں رہتے ہیں قوت کی خبرت شمیشہ کے لئے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سرسلی کے آخر تک دیکھتے رہی ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کافی زیادہ ایمپورٹنٹ جو ہے انفرمیشن دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں سرسلی کے آخر تک ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پوری نولیج ہو جائے گی اور ابھی جو ہے فلائٹ کے حوالے سے ایک گونڈ نیوز آ رہی ہے کون کون سی کنٹری کے لیے فلائٹ اوپن ہو رہی ہے کیا کیا روڑ ایگلیشن ہے اور ویکسین کو لے کر بھی کچھ اپڈیٹ ہے اور اس سے ہی ریلیٹڈ میں آپ کو کچھ ایسی انفرمیشن دینے والا ہوں جو ابھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹ آ رہی ہے نکل گئے تو سرسلی کے آخر تک ویڈیو میں بنے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پوری انفرمیشن ہو جائے گی اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کسی بھی طریقے سے آپ کوئی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں فیس بک آئیڈیا انسٹیگرام پر فولو کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنا ویڈیو وغیرہ جو بھی ہے شیئر کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی انفرمیشن تو آپ ہمیں سیئر کر سکتے ہیں تو چلیے پھر بینہ دری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سب سے پہلے میں آپ کو بتا جاتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی وارا ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل ایکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طریقے سے اپڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جڑے رہے ہیں تو سب سے پہلی اپڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے نکل کے جو لوگ بھی قوید میں انٹری کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو دھیان رکھنا ہے ابھی تو فلحال میں فلائٹ چالو نہیں ہوئی ہے لیکن اگر چالو ہوتی ہے تو پی سی آر آپ کو لینا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے ہم سے اس چیز کے بارے میں کمنٹ کیا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر ویکسین ہمیں لگ جائے گی تو پی سی آر لینا ضروری ہے یا نہیں جنسل فلائٹ چالو ہوگی تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا بلکل بہت زیادہ ضروری ہے پی سی آر آپ کو لینا چاہیے گا چاہیں ویکسین آپ کو لگی ہے یا نہیں لگی ہے ایک چیز اور میں یہاں پہ آپ کو کلیر کر دیتا ہوں بہت سارے لوگوں کا سوال جباب ہے اور یہ ابھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس سے پہلے لگ بگ دو تین دن پہلے اور جس میں اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویکسین جن لوگوں کو ویکسین لگے ہوگی انہی لوگوں کو انٹری ملے گی تو یہ چیز میں نے آپ کو اس میں کلیر نہیں بتایا تھا کہ انہی لوگوں کو انٹری ملے گی لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس چیز پر باتیں چل رہی ہیں کہ انہی لوگوں کو انٹری دی جائے یہ کیا جائے وہ کیا جائے جن لوگوں کو ویکسین لگی ہے لیکن یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جن لوگوں کو ویکسین لگوی ہوگی آنے والے وقت میں جب فلائٹ اوپن کی جائے گی قویت کے لیے انٹرنیشنل فلائٹ اوپن ہوگی تو انہی لوگوں کو انٹری ملے گی جن لوگوں کو ویکسین لگی ہے یہ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اس مددے پہ بہت ساری باتیں چل رہی ہیں لیکن ابھی کسی بھی طریقے سے نیشری کی طرف سے کوئی بھی اس طریقے کا اعلان نہیں کیا گیا ہے کہ صرف انہی لوگوں کو انٹری دی جائے گی یا دوسرے لوگوں کو انٹری نہیں دی جائے گی اس کے حوالے سے کچھ بھی کلیر ہوتا ہے تو ہم آپ تک ضرور شیئر کریں گے لیکن اگر آپ کوئی سے باہر رہیں کسی بھی گھنٹی میں ہے تو آپ اپنا آپ کو جو ہے ویکسین لیسنل ضرور کرائیے گا تاکہ آپ کسی بھی کبھی بھی فلائٹ اوپن ہو اگر یہ شرط بھی آ جائے سامنے کے ویکسین والوں کا انٹری مل رہی ہے خالے پی سی آر کرائیں ویکسین لے کے لگ ہوئی ہے وہ لوگ چلے جائیں تو آپ کو کوئی بھی پرولم نہ ہویا اب بات کر لیتے ہیں اگلی اپریٹ کی طرف جو اگلی اپریٹ آریہ نکل کے بھواری ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے فرشٹ جون سے جو ہے ایک نیا قانون لاغو ہوا تھا جس میں کہ صبح گیارہ سے سام کو چار ویہ تک جو ہے دھوپ میں لوگوں کو ورکروں کو کام کرنے کا اعلاؤ نہیں ہے اور کوئی بھی بندہ کام کرواتا ہے چاہے سپروائزر یا کوئی بھی کمپنیوں لگن کر دی ہے اس قانون کا تو اس کے خلاف جو ہے کاروائی کی جائے گی تو اس طریقے کی اپریٹ آریہ نکل کے کہ ایسی جو کمپنیاں ہیں گیارہ کمپنیوں کو جو ہے ورننگ دی گئی ہے اور بہت ساری کمپنیوں کو آنے والے وقت میں انہی کانون کے خلاف جو بھی کمپنیاں جائیں گے تو ان کی بھائل کو کلوز بھی کیا جائے گا بڑے بڑے جروانے بھی ڈالے جائیں گے ابھی فیلحال میں سو کےڈی دو سو کےڈی اس طریقے سے جروانے بھی ڈالے جا رہے ہیں برکروں پہ تو آپ کو دھیان رکھا ہے سابدھانی برتنیاں کہیں پر بھی کام کاج کرتے ہیں تو ان چیزوں سے بچ کے لیے گا جو بھی روی ریگلیشن ہے اگر آپ دھوپ میں کام کرتے ہیں تو آپ جو ہے یہ کانون کو مانیے گا اگر نہیں مانتے ہیں تو آپ کو میں نے اس سے پہلے شاید دو تین ویڈیو پہلے میں نے آپ کو ایک وارٹس اپ نمبر دیا تھا جس میں کہ آپ کمپلین درد کر سکتے ہیں اور اپنا فوٹو ویڈیو بنا کے جو ہے اس وارٹس اپ نمبر پہ بھیج سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی اپریٹ تھی سوچے کہ آپ لوگ تو شیئر کی جائے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے ابھی اس کا اولنگن ہو رہا ہے اور کافی زیادہ لوگ جو ہے اولنگن میں ساٹھ سالہ سے جو لوگ اوپر ہیں ان کے لیے بہت زیادہ پرولمیں ابھی چل رہی ہیں بہت سارے لوگ ان کے سپورٹ کر رہے ہیں بہت سارے لوگ بولنا ہے کہ کھالی کرنا چاہیے قویت اور بہت سارے لوگ منع ہی کر رہے ہیں کہ بلکل بھی ساٹھ سالہ سے اوپر والے لوگوں کو نہیں رکھنا چاہیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ کبھی بھی انسانوں کہیں پر بھی کچھ بھی چلتا ہے تو دونوں طرف بندے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو کہہ رہا ہے جن کے پاس میں ایکسپریئنس ہے جن کی زندگی قویت کے اندر نکلی ہے اور وہ اس کام میں بلکل پرفیکٹ ہیں جن کو اچھی نولی جائے تو ان بندوں کو جو ہے رینیون کیا جائے ان کے ویزا کو اور جو لوگ بلکل لیور کٹیگری میں کام کرتے ہیں اور ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے قویت کو خالی لیور ہیں وہ سارٹھ سال سے اوپر ہیں نئے بندے ہیں دو چار سال ہوئے ہیں تو ان کے ویزا کو رینیون نہیں کرنا چاہیے تو یہ ایک بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں جو بھی جتنے بھی لوگ یہ سارٹھ سال سے اوپر والے ہیں جن کے پاس میں ڈگری ہیں ہیں اچھے اورڈر ہیں کسی بھی فیلڈ میں وہ مائر ہیں اور کوئی بھی ان کو پاس میں بہت اچھا ایکسپریئنس ہے اور وہ اپنے فیلڈ میں اچھا کام کرتے ہیں تو ایسے بندوں کا ویزا جو ہے رینیون کر دیا جائے اور جو لیور کے ڈگری کے ہیں ان لوگوں کو لیور میں ہی ریٹن کر دیا جائے تو یہ ایک بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے فیلحال اس پر بھی کوئی بھی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے بار بار جو ہے اس پر لوگ اس کو جو ہے اٹھا رہے ہیں مدے کو اور بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے جو ایکسپریئنس ہولڈر ہیں وہ قویت کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اور قویت کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں کے سپورٹ میں کافی زیادہ لوگ ہیں جو ایکسپریئنس ہولڈر ہیں جن کے پاس میں اچھا ایکسپریئنس ہو جو اچھی نورج رکھتے ہیں کافی برس جو ہے قویت کے اندر ان کو کام کرتے ہوئے ہو گئے اور ہونا بھی یہی چاہیے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے اگر وہ اچھے سے کام کرتے ہیں اب بڑھتے ہیں اگلی اپڈیٹ کی طرف جو اگلی بیٹاریاں نکل کر یہ بھی کافی بڑی ہے اور یہ جو ہے پارٹی کے حوالے سے ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ابھی قویت کے اندر یہ چیز کا علاوہ نہیں ہے پارٹی شادر سمارو یہ ساری چیز جو ہے زیادہ لوگوں کی پرمیشن نہیں ہے لیکن چالیس لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور یہ ہے الگ ایک ایریا میں جو سیٹی سے باہر ایریا تھا اس کے اندر پارٹی کر رہے تھے چالیس لوگ تھے جس میں کہ جو کچھ مرد بھی لیڈیس کی قبر پہن رہے تھے اس طریقے سے لیڈیس وغیرہ سارے مکس تھے تو ان کو گرفتار کر لیا کچھ اجنبی لوگ بھی تھے تو سبھی طریقے کے تھے اب ان کو گرفتار کرنے کے بعد میں جو اجنبی ہیں ان میں ایکسپرٹ ہیں ان کو ہو سکتا ہے ڈیپورٹ کیا جائے اور جو قویت کے ناغرک ہیں ہو سکتا ہے ان کے اوپر کچھ نہ کچھ کیجز درج کیا جائے اور ان پر جروانہ وغیرہ ڈالے جائے ان فیچر جیسے یہ کچھ اس کے حوالے سے اپ ڈیٹ آتا ہے ہم آپ تک ضرور شیئر کریں گے لیکن اگر آپ کا کوئی بھی ورڈے وغیرہ یا کسی بھی طریقے سے کچھ بھی فرمشن ملانا چاہتے ہیں تو زیادہ شور شرابہ نہ کریں اور کسی بھی طریقے سے پبلک جمع نہ ہو تو بہتر رہے گا کیونکہ اگر پبلک جمع ہوتی ہے تو آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے نکل کے یہ آ رہی ہے بہت زیادہ بڑی اپ ڈیٹ ہے اور یہ جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا بہت سارے لوگ جو ہے فلائٹ کے حوالے سے کوشن کر رہے تھے سوال جواب کر رہے تھے کہ فلائٹ اوپن ہے یا نہیں ہے اس کے حوالے سے ہم اپ ڈیٹ دے دیجئے تو ایک کنٹری ایسی ہے جس کا جو ہے کورنٹائن کا خرچ بھی سات سو پیتالیس کے لیر رہے گا اور وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں گیارہ دن کا کورنٹائن رہے گا اور جو وہ کسی بھی کوئی بھی بندہ اس کنٹری سے آنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے ہی بکیم وغیرہ کرنا رہے گا پہلے ہی پیمن وغیرہ کرنا لے گا اور یہ کنٹری کے نام ہے بریٹین اگر اس سے کوئی بھی بندہ آتا ہے تو اس کا جو ہے فاری کورنٹائن کا اتنا خرچہ رہے گا تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آ رہی نکل کے دوسری اپ ڈیٹ کدھر پڑتے ہیں جو یہ کنٹری ایسی ہے جس کی فلائٹ جو ہے اوپن وغیرہ کر دی گئی ہے فلائٹ ہے جو ہے جزیرہ ایرویس کی فلائٹ آئے گی بھی جائے گی بھی تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے اور دوسری خبر آ رہی ہے بنگلہ دیس سے بنگلہ دیس کی بھی فلائٹ اوپن کر دی گئی ہے لیکن بنگلہ دیس کی جو فلائٹ اوپن کی گئی ہے سب سے پہلے وہ لوگ آئیں گے جو میڈیکل شٹاف ہیں کسی بھی طریقے سے ضرورت ہے وہ لوگ آئیں گے پھر جو بڑی بڑی پوشٹ بے کام کرتے ہیں وہ لوگ آئیں گے اور جس طریقے سے جو لوگ ہیں جن کی جو ضرورت رہتی رہے گی ویسے ویسے لوگ آتے رہیں گے لیکن فیلحال میں یہ جو کچھ ہپ ڈیٹ آ رہی تھی نکل گیا وہ میں نے آپ تک شیئر کر دیا ان فیچر کچھ بھی اس سے ریلیڈیڈ انفرمیشن آتی ہے تو ہم آپ تک ضرور شیئر کر دیں گے لیکن آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ گیارہ دن کا ہوتل کا جو کارنڈائن ہے ساتھ سو پیتالیس کے رئی میٹین کا ہے اور باقی آپ خود سوچیں گے اگر آنے والے وقت میں فلائٹ اوپن ہوتی ہے تو کیا اتنا خرچہ آپ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پہلے جب شروع شروع میں لوگ ڈاون ہوا تھا بہت ساری کارنڈائن کے پیکجن نہیں کر لیتے کوئی گرنے گیٹی کا کوئی گرنے گیٹی کا تو وہ ابھی بھی برقرار ہیں اور وہ اسی طریقے سے ابھی بھی آ رہے ہیں سامنے تو آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ چھوٹ مل جائے اور رہت مل جائے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسنا ہے لیکن اگر آپ نے ویکسین نہیں لگا یہ ویکسین لگا یہ ہو سکتا ہے ویکسین سے آپ کو آنے والے وقت میں کارنڈائن بغیرہ سای خرچہ جو ہے وہ بچ جائے اور آپ جانے کے بعد میں پی سی آر کرنا ہے اس کے بعد میں اٹنشن ہوگا اپنا کامکاز شروع کر دیں ملیں گے سنائے شوڑی مدد تک کریں آپ اپنا خیل لگیں آپ اپنی فیملی ورہو خیل لگیں تیکیر بائی بائی